ہلو اسلام علیکم دوستو جنوروں کی حقاقی دنیا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کا سب سے خطرناک پکشی اور اس کے ٹاپ اٹھارہ فیکس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں کیسے ہو واری جسے اس کے گسے اور تیز نیچر کی وجہ سے دنیا کا سب سے خطرناک پکشی مانا جاتا ہے یہ دنیا کے سب سے پرانے پرندوں میں سے ایک ہے جو آسٹریلیا پپوہ نیو گہنیا اور انڈونیشیا کے کچھ علاقوں خاص طور پر رین فورسٹ میں پایا جاتا ہے ریسرچس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ آج سے اٹھارہ ہزار سال پہلے کا انسان مرگی یا کسی چھوٹے جانور یا پرندے کے بجائے یہ خوفناک پکشی پالتا تھا اور اس کے انڈے کھاتا تھا یہ آسٹریلیا اور ایمو کے بعد دنیا کا تیسرا سب سے بڑا پکشی ہے اور اس میں انہیں کی شکتی بلکل بھی نہیں ہے اس سے پکشیوں کا ڈائنو سور بھی کہا جاتا ہے اس کی سب سے بڑی طاقت اس کی مضبوط ٹانگیں اور اس کے پیروں کے مکیلے پنتے ہوتے ہیں کسووری کے رنگوں میں کالے نیلے اور پیلے رنگ شامل ہوتے ہیں اس کی چونچ کافی بڑی ہوتی ہے جو کہ عام طور پر کالے رنگی ہوتی ہے یہ بڑ عام طور پر جنگلوں میں پایا جاتا ہے اور اس کا کھانا پھل پتے جھاڑیاں اور چھوٹے جانوروں کا گوشت ہوتا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کو اپنے لیے خطرناک سمجھتا ہے کچھ سال پہلے ایک پالتو کیسووری نے اپنے مالک کو پنجے مار مار کر جان سے مار دیا تھا کیسووری کی تین ٹائپ سب سے زیادہ کامن ہیں جو کہ یہ ہیں نمبر ایک ساؤدرن کیسووری نمبر دو نادرن کیسووری اور نمبر تین ڈویرپ کیسووری اب آپ کو بتاتے ہیں کیسووری نامی اس یونک پنجشی کے بارے میں اٹھارہ دلچسپ حقائق نمبر ایک کیسووری کی ہائٹ لگ بگ چھے فیڈ تک ہوتی ہے اور وزن ایک سو پچیس پاؤنس یعنی ساٹھ کلو تک ہوتا ہے جو کہ ایک بڑی نسل کی کتے سے بھی بڑا وزن ہے نمبر دو کیسووری ار نہیں سکتا لیکن اس کے دورانے کی ٹاپ سپیڈ تیس مایل فی گھنٹا تک ہوتی ہے نمبر تین کیسووری کے تین ڈوائیز ہوتے ہیں جن میں سے ایک بھاری اور وزنی کلا ہوتی ہے جو پانچ انچیز تک لمبی ہوتی ہے اس کا اپیوگ وہ ہنٹنگ اور سیرف ڈیفینس کے لیے کرتا ہے نمبر چار کیسووری کی لیکس بہت پاورفل ہوتی ہیں جو کہ اسے تیز دوڑنے اور اس کے آگے سے گزرنے والے سب ہی اینیمز کے لیے ایک خطرناک وپن بن سکتی ہے نمبر پانچ کیسووری کو ورلڈ موسٹ ٹینجرس برڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا اٹیک بہت ہی وائولینٹ ہو سکتا ہے اور اس کا دمدار پیر اور بھاری کلاس کافی نقصان دے ہو سکتے ہیں نمبر چھے کیسووری اپنے اسکن کو وائبرینٹ کلرز میں دکھا سکتا ہے جیسے کہ بلیو پرپل اور ریڈ کیسووری یہ کلرز اپنی مدد کو بلانے اور کمیونکیشن کے لیے استعمال کرتا ہے نمبر ساتھ کیسووری کے پاس بہت ہی شارپ اور کلیر ہیئرنگ ہے اس کی وجہ سے یہ اپنے انوائرمنٹ سے بہت ہی الٹ رہتا ہے نمبر آٹھ یہ برڈ کے وال برینڈنگ سیزن میں میٹ کرتا ہے اور میل کیسووری کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ انڈے کی دیکھ بال کرے اور انکیویشن پیرڈ کے بعد بچے کی دیکھ بال بھی کرے نمبر نو کیسووری کا انکیویشن پیرڈ یعنی انڈوں سے بچے نکلنے کا وقت لگ بگ پچاس دن ہوتا ہے نمبر دس کیسووری کے انڈے بہت بڑے گوڑ گرین یعنی ہیری رنگے ہوتے ہیں اور ایک انڈے کا وزن دو کلو تک ہو سکتا ہے ان انڈوں کو کلیٹ کر کے سیل بھی کیا جاتا ہے جنہیں کچھ لوگ کھاتے ہیں نمبر یارہ کیسووریز کو اکیلا رہنا پسند ہوتا ہے لیکن جب بریڈنگ سیزن آتا ہے تو کیسووریز ان فیروسونک بومز کا استعمال کرتے ہیں تاکہ اپنی آواز سے مختلف جینس کو کھینچ سکیں یہ بومز اصل میں ایسی آوازیں ہوتی ہیں جو انسان نہیں سن سکتا لیکن کیسووریز کے جینس والے انہیں سن سکتے ہیں نمبر بارہ سائنٹسٹ اور ریسرچرز مانا یہ ہے کہ ایک اورسار اور مشکل پکشی ہے جس کے بارے میں ریسرچ یا اسٹیڈی بہت ہی مشکل ہے اور انسان اکثر طور پر کوشش کے باوجود اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جان پائے نمبر تیرہ کیسووریز کے سر کے اوپر ایک عجیب طرح کا ہورن ہوتا ہے اس پر بھی بہت ریسرچز کی گئی ہیں لیکن اس ہورن کا قارن اب تک سمجھ میں نہیں آسکا اتنا ضرور معلوم ہوا ہے کہ اس کا نام کیسووریز اس کے ہورن کی وجہ سے پڑا ہے کیونکہ پاپوان اوریجن میں کاسو مینس ہورنڈ اور ویری مینس ہیڈ ہوتا ہے لیکن کوئی بھی یہ یقین سے نہیں جانتا کہ یہ ہورن کس مقصد کے لیے ہوتا ہے نمبر چودہ کیسووری برڈ اپنے گونسلے یا نیرز کو جنگلوں میں یعنی گھنی وادیوں میں بناتے ہیں یہ گونسلے زمین پر ہوتے ہیں اور کیسووری انہیں اپنے انڈے رکھنے کے لیے استعمال کرتا ہے کیسووری اپنے گونسلے کو بڑے پتے چھوٹے پیر اور دردل کے ساتھ بناتے ہیں جسے اس کا گونسلہ دیکھنے میں پتوں اور گھانس کے جھنڈ کی طرح لگتا ہے اور انہیں بچنے کے لیے اچھا کیمو فلک دیتا ہے نمبر پندرہ کیسووری کی گردن کے نیچلے حصے پر ایک ویٹل یعنی جھلی ہوتی ہے جو ایک چھوٹی سی سونڈ کی طرح دکھتی ہے اور یہ دنیا کے چند ہی پکشیوں میں پائی جاتی ہے یہ اسے دکھنے میں اور بھی خوبصورت بناتی ہے نمبر سولہ مادہ کیسووری ایک سیزن میں دو سے تیم نر پکشیوں کے ساتھ میٹ کرتی ہے اور تینوں الگ الگ جگہ پر چار سے پانچ انڈے دیتی ہے نمبر سترہ کیسووری پچاس سے ساٹھ سال تک زندہ رہتے ہیں لیکن کچھ ریسرچرز سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ اس پر جاتی کا کوئی پکشی سو سال سے اوپر بھی جیتا ہے نمبر اٹھارہ کیسووری پکشی پانچ فیٹ اونچی جمپ لگا سکتا ہے ایسا وہ اس سمیں کرتا ہے جب کوئی دوسرا جانور اس پر اٹیک کرے یا اسے تنگ کرے اور ایسے میں یہ پکشی بہت وائولنٹ ہو جاتا ہے اور کسی کے بس میں نہیں رہتا تو ویورس یہ تھا دنیا کا سب سے خطرناک اور یونک پکشی کیسووری یو اینو کی ایک رپورڈ کے مطابق اس پکشی کی نسل کو ختم ہونے کا تھریٹ ہے مطلب کہ اس پکشی کی نسل دنیا سے ختم ہو سکتی ہے جس کر کے کچھ سٹیپس لینے بہت ضروری ہو گئے ہیں جو اڈاپٹ کر کے اس یونک پورنگ پرنگ پکشی کو سیف کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے تو لوگوں میں یہ شہور دینے کی ضرورت ہے کہ یہ پکشی خطرناک ضرور ہے لیکن جان بوجھ کر کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ یہ اس زمین کی خوبصورتی بھرانے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے اس لئے اللیگل شکار پر بلکل پابندی ہونی چاہیے اس کی رہنے کی جگہیں جیسے کہ فورسٹ اور اس کے بنائے گئے نیس کی ایسا کر کے ہی ہم اس قیمتی پکشی کو سیف کر سکتے ہیں تو دوستو اسی طرح مزید جانوروں اور پنچیوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں پھر ملتے ہیں کل ایک نئی تحقیق کے ساتھ